السلام علیہ السلام علیکم اس وقت میں ہم 3rd person view add-on جو ہے وہ add کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی بڑا اچھا ایک add-on ہے اور اس میں آپ کو 3rd person view بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے inside the game currently we are working on first person تو یہاں پہ اس کو ہم import کر لیتے ہیں into our scene into our game اور اس کو import کرتے ہیں اوکے جی تو import کرنے کے بعد اگر آپ ہم add-ons پہ جائیں تو we will have the 3rd person view اور یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو we have the documentation تو یہ کہہ رہا ہے جی آپ کی وزنٹی 2019 ہونی چاہیے 1.9 plus version ہونی چاہیے mfps کا اور the integration is only 2 click only enable the add-on go to mfps add-on similarly mfps add-on 3rd person and enable and enable and set up the players go to mfps add-on 3rd person integrate اور اس کے لئے میرا حیل سے ہمیں جانا نہیں ہے کہیں اسی scene کے اندر آپ چاہے main menu میں ہو یا کہیں بھی ہوں تو integrate کر سکتے ہیں اور اور also ہم اب دوبارہ جاتے ہیں mfps add-on 3rd person and integrate پہ کلک کرتے ہیں and integration is successful اور اب یہ کہتا ہے default key to change view in game is P آپ P key پریس کر سکتے ہیں for changing the view اور اگر آپ camera view setting میں جائیں اور یہاں پہ اگر جائیں تو یہاں سے آپ اس کی کو بھی map کر سکتے ہیں جو بھی کی آپ رکھنا چاہیں آپ change کر سکتے ہیں اور first person جو ہے وہ default میں ہے اور third person کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں by default اگر آپ رکھنا چاہیں change view پہ اگر کلک کریں تو without add-on یہاں سے یہ وہی بتا رہا ہے تو view position پہ اگر آپ جائیں تو یہ بتا رہا ہے کہ if you want to modify the default camera view position تو پھر آپ کہ کریں player prefab to add in this scene اور پھر جو ہے وہ اس کی view state کریں اور اس کی currentی آپ camera کو modify کر سکتے ہیں اس کی transition duration جا اس کی distance اور باقی چیزیں تو ہم اس کو for time default پہ ہی رکھتے ہیں اگر آپ نے مزید settings کرنا ہے تو ہم default پہ رکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو play کر کے دیکھ لیتے ہیں okay play بھی click کرتے ہیں اور free for all کر لیتے ہیں let's see کہ ہم جو ہے وہ third person view میں جا سکتے کہ نہیں تو یہ first person ہے اور if we press P تو ہم جو ہے وہ third person میں جانے چاہیں تو unfortunately یہ third person میں نہیں جا رہا میرا حصے what happened میں بھی ہم نے اس scene کے اندر بھی اس کو integrate کرنا ہو okay that's the issue تو ہم یہاں پہ چلے جاتا ہیں mfps scenes اور example level پہ جاتا ہیں اور یہاں پہ بھی mfps اور add-ons third person ہم integrate کر لیتا ہیں third person has been integrated okay ہو چکا ہے اور main menu میں بھی ہم نے کر دیا تھا اور اگر ہم چلے جائیں scenes میں military base پہ بھی پہ اگر کر دیں تو ہاں یہاں بھی ہوگا چاہتے ہیں اس کو ڈائریکٹی چلا کر دیکھ لیتا ہیں آپ پہ پہ younger آپ پہ ڈائیں کریں گے ہاں موسیقی